احکام ہیں کتنے پیغامات ہیں سب جانتے ہیں مگر خدا کی قسم اور قرآن کی قسم سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید گویا نازل فرمایا ہے پروردگار عالم نے صرف ایک بات سمجھانے کے لیے انسانوں میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤں ایک ہی پیغام اسی میں سب کچھ ہے اسی میں سب کچھ ہے جو انسان مصطفیٰ کا غلام بن گیا جو انسان مصطفیٰ کی بندگی میں آ گیا وہی اہلِ توحید ہوگا جو انسان مصطفیٰ کی بندگی میں آئے گا وہی نماز پڑھے گا جو انسان مصطفیٰ کی بندگی میں آئے گا وہی روزہ رکھے گا جو انسان مصطفیٰ کی بندگی میں آئے گا وہی حج کرے گا جو انسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی میں آئے گا وہی جہاد کرے گا کل دین کل حیات سرمایہ بود و بقا سرمایہ سبات و نجات بندگی مصطفیٰ ہے اور یہی خلاص ہے پیغام قرآن قرآن حکیم نازل کیا ہے اللہ نے اس سنعت کے ساتھ کہ انسان مصطفیٰ سے بے نیاز نہ ہونے پائے انسان یہ کہیں نہیں سکتا کہ قرآن کافی ہے کہیں نہیں سکتا انسان یہ کہ نہیں سکتا کہ قرآن کافی ہے اس لئے کہ قرآن کا کل پیغام یہ ہے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اتنا بڑا پیغام جو بھیجا ہے اتنا مفصل پیغام وہ بس یہی ہے میرے انسانوں میرے مصطفیٰ کی بندگی کرو یاد رکھیے گا اور جو مصطفیٰ کا صحیح معنی میں بندہ ہو جائے جو یہ کہے کہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اس کے لئے ہی کہا جا سکتا ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بو دوست مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں یہ شرک نہیں آئے یہ کفر نہیں آئے اس لفظ بندگی کے معنی کچھ اور نہ سمجھے کوئی ورنہ میں یہی کہوں گا کہ سخن شناس نئی دل برا خطا انجاست بہرحال یہ قرآن ہے خلاصہ مضمون قرآن تو یہ ہے مگر پھر بھی میں تو صرف یہ ارز کر رہا تھا کہ جس طرح پیمبروں میں مراتب ہیں اسی طرح آیات میں مراتب ہیں ہر آیت میں صداق معنی جوامع الکلم ہے مگر بعض آیتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جوامع قرآن کہہ سکتے ہیں مگر بعض مبعض مگر بعض بعض ایسی آیتیں ہیں جنہیں ہم جوامع قرآن کہہ سکتے ہیں یعنی اس میں معانی کی تہیں موج در موج ایسی ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے نور علا نور تہدر تہمعانی انہی میں سے ایک یہ آیت ہے سورہ مبارک یاسین کی باررحمی آیت گیارہمی نہیں ہے تیرہمی بھی نہیں باررحمی آیت سورہ مبارک یاسین کی باررحمی آیت ہے اب یہ حوالہ بھولیں گے نہیں آپ اس آیت میں اتنے مطالب ہیں کہ ان مطالب کا احصہ ایک دو تقریروں میں ہو نہیں سکتا اس آیت پر پورا اشرا بھی پڑھا جائے تو کم ہے اچھا بھی ارشادِ الٰہی لیکن سب سے پہلے میں یہ ارز کر دوں کہ خود سورہ مبارک یاسین کی عظمت کو سمجھیں سورہ یاسین کو سب سے پہلی عظمت تو یہ حاصل ہے کہ اس کا نام اسم گرامی مصطفیٰ پر ہے یاسین یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لئے عدبِ تلاوت یہ ہے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین پھر ٹھہر کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے بڑھیں اور پھر پھر جب آپ کہیں والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین تو پھر ٹھہریں اور کہیں اللہم صل على محمد وآلہ وجميع المرسلین اس کے بعد آگے بڑھیں یہ عدبِ تلاوت ہے جہاں بھی حضور کا تذکرہ آئے صراحتا یا کنایتا وہاں درود پڑھنا آپ نے کہہ دیا واجب تو میں مستحب کیسے کہوں یہ ایسا مستحب ہے کہ اسے واجب ہی جانو بعض ایسے مستحبات ہوتے ہیں جن کا ثواب واجبات سے بڑھ کر ہوتا ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مستحب ادا کر کے واجب ساقت ہو جائے گا یہ نہیں ہے واجب واجب رہے گا قائم رہے گا برقرار رہے گا انسان واجب ترک کرے گا تو گناہگار ہوگا عقاب ہوگا عذاب ہوگا جب تک کہ پروردگار اپنی رحمت کاملہ سے مغفرت نہ فرمائے تو مستحب ادا کرنے سے واجب ساقت نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایسے مستحبات ہیں جو ثواب کے اعتبار سے عجر کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے واجب سے بہت بڑھ کر ہیں اس کی ایک مثال تو یہی درود ہے دوسری مثال سلام ہے اس میں دوسری بیشتر